تو ہیلو گائیز ویلکم بیک تو انہیدر ویڈیو تو فائنلی دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں فلم جڈن جولیٹ 3 کے اپنے پہلے چار دنوں کے بوکس آفیس کلیکشن کے بارے میں اور جانیں گے کہ یہ مووی کون کون سے ریکارڈز کو توڑنے میں کامیاب ہو چکی ہے اور کیا یہ مووی بوکس آفیس کے اوپر ہیٹ ہو چکی ہے یا پھر ہو چکی ہے فلوپ فلم کا بجٹ کتنا ہے تو وہی دوستو اس فلم کو کس کی ڈیریکشن میں بنایا گیا ہے بات کریں گے اسی کے بارے میں تو دوستو بس آپ لوگ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ بھی دل جید دوسانچ کو ایک بہترین ایکٹر مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی لیٹس اپڈیٹ آپ تک پہلے پہنچے تو دوستو اگر بات کریں فلم جیٹن جولیٹ 3 کے بارے میں تو گائز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ فلم جیٹن جولیٹ 3 کے اندر ہمیں نیرو باجوا اور دل جید دوسان اہم کرداروں میں نظر آئے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سی سٹارک کاس دیکھنے کو ملی ہے اور گائز اس مووی نے بوکس آفیس کے اوپر پوری طرح سے ریکارٹ اور کمائی کر لی ہے اور دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ جانیں گے کہ یہ مووی اپنے پہلے چار دنوں کے اندر بوکس آفیس کے اوپر کتنی کلیکشن کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں اس مووی کے بجٹ کی تو گائز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس مووی کا بجٹ لگ بگ 15 سے 18 کروڑ روپے کے آراؤنڈ ہے اور اگر بات کیجئے اس مووی کے بوکس آفیس کلیکشن کی تو اس سے مہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس مووی کو جگدیب صدو کی ڈائریکشن میں بنایا گیا اور دوستو یقین مانیے کہ اس مووی کو آڈینس کی طرف سے اور کریٹکس کی طرف سے پوزیٹیو ریوز ملے ہیں دن کے چلتے یہ مووی اتنی بڑی فلم کال کی ریلیز ہوئی ہے انس کے چلتے بھی یہ مووی بوکس آفیس کے اوپر پوری طرح سے اپنے ریکارڈ توڑ کمائی کر رہی ہے اگر بات کیجئے اس مووی کے بوکس آفیس کلیکشن کی تو گائز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس مووی نے اپنے پہلی دن کمائے تھے آل آور انڈیا سے چار کروڑ تیرہ لاکھ روپے تو وہیں دوستو اوورسیز سے کمائے تھے فلم نے لگ بگ چھے کروڑ تریسٹھ لاکھ روپے اسی طرف پہلے دن کا جو ٹوٹل کلیکشن ہے وہ لگ بگ دس کروڑ چھتر لاکھ روپے کے آراؤنڈ تھا اگر میں بات کروں فلم کے سیکنڈ ڈے بوکس آفیس کلیکشن کی تو دوستو فلم نے اپنے سیکنڈ ڈے کمائے لگ بگ چار کروڑ بائیس لاکھ روپے انڈیا سے آور سیز سے کمائے فلم نے چھے کروڑ تریپل لاکھ روپے اگر میں بات کروں دو دنوں کے ٹوٹل بوکس آفیس کلیکشن کی تو دوستو اس فلم نے اپنے پہلے دو دنوں کے اندر لگ بگ گیارہ کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے کی کلیکشن کر دکھا جی ہاں دوستو لگ بگ بارہ کروڑ پچاس لاکھ روپے اگر میں بات کروں اس مووی کے اپنے پہلے تین دنوں کے ٹوٹل بوکس آفیس کلیکشن کی تو گائز آپ لوگ سن کر شوق ہونے والے ہیں اس مووی نے اپنے پہلے تین دنوں کے اندر لگ بگ چونتیس کروڑ ایکانوے لاکھ روپے کے آراؤنڈ کلیکشن کر لی ہے لیکن اب یہاں پر اگر میں بات کروں فلم کے چوتھے دن کے بوکس آفیس کلیکشن کی تو گائز آپ لوگ سن کر ایک دفعہ پھر سے شوق ہونے والے ہیں کیونکہ دوستو اس مووی نے اپنے چوتھے دن ریکارڈ توڑ کمائی کرتے ہوئے لگ بگ تیرہ کروڑ اسی لاکھ روپے کے آراؤنڈ ہمیں یہ مووی اپنے چوتھے دن کلیکشن کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور دوستو یقین مانئے کہ یہ مووی پچھلے سارے ریکارڈز کو توڑتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے اور گائز آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ دلجید دوسانج کا اس وقت جو کریز ہے وہ پوری طرح سے انٹرنیشنل لیول پر ہے اس کی وجہ سے دوستو یہ مووی بوکس آفیس کے اوپر پوری طرح سے تباہی مچاتے ہوئے ہمیں نظر آ سکتی ہے لیکن دوستو کیا آپ لوگ کیریون جٹا 3 اور جٹن جولیٹ 3 کا اپنے پہلے تین دنوں کا کمپیریزن جاننا چاہتے ہیں تو گائز آپ لوگ آئی بٹن میں شو ہونے والی ویڈیو پر کلک کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ لکھ